نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسْبِرْ اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الْرَجِينَ لَا يُقِنُونَ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم عید آزادان شکوہ ملک دین عید محکومہ فجوم مومنین بزرگ حضرات عزیزان ملت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عید الفطر پوری امت اور جمع کشمیر کے مظلوم عوام فرسایہ فغن ہے اور اس مقدس تقریب پر میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے سے معذور ہوں آپ سب کو معلوم ہے کہ دوہزار دس سے میں مسلسل اپنے گھر کی چار دیواری میں محبوس ہوں نہ جمعہ کی نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں اور نہ عید نماز اور نہ آپ لوگوں تک پہنچنے کا موقع دیا جا رہا ہے عید ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو آزاد ہوں جمع کشمیر کے مظلوم عوام کی اکثریت بھارت کے غلامی کے شکنجے میں کشی جا چکی ہے اور ایک ملین کے قریب بھارت کی فوجیں ہمارے سینوں پر مونگ دل رہی ہیں اس لیے ہمارے لیے عید کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے بلکہ ہمیں گم عذیت اور مشکلات اور مسائب اور قطع گاردگری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سنتالی سے لے کر آج تک جمعہ کشمیر کے مظلوم عوام نے چھے لاکھ جانوں کی قربانیاں دی ہیں اور آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں چھے سو سے زیادہ شہدہ کے مزار آباد ہو چکے ہیں اور ہزاروں لوگ اب بھی جیلوں میں سڑائے جا رہے ہیں فوج کا جبر تسلط اور پولیس کی زیادتیاں ہمارے لوگ ان کا سامنا کر رہے ہیں قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سورہ روم کی آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں اور جو لوگ آپ کو ستا دے ہیں وہ ان کی وجہ سے آپ کو کمزور نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کا میشن پورا کرے گا اور آپ کی مدد کرے گا ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا اس لیے کہ ہم بھارت کا کوئی جائز حصہ ان سے چھیننا نہیں چاہتے بلکہ جمعہ کشمیر متنازہ خطہ ہے اور یہ عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے اور بھارت نے اکوان متحدہ کی اچھارہ قراردادوں پر دسخت کیے ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ جمعہ کشمیر متنازہ خطہ ہے اور وہاں کے عوام کو حقیق خود ارادیت کے استعمال کا موقع دیا جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں ہم یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں حقیق خود ارادیت کے استعمال کا موقع دیا جانا چاہیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا اور آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جوان کس طرح آج اپنی اپنی جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اور کس طرح وہ آزادی کا نعرہ دے رہے ہیں کس طرح وہ اسلام زندباد کا نعرہ دے رہے ہیں اور کس جذبے کے ساتھ وہ شہدہ کا استقبال کرتے ہیں ان کے جنازوں میں شرکت کرتے ہیں کل ہی ہمارے گاؤں دور سوپور میں ایک ہمارا نوجوان سمیر جان شہید ہو گیا اور پورا سوپور اور پورے علاقے زنگیر کے لوگ ان کے جنازے میں شرک ہوئے اور یہ منظر ہم جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں جہاں بھی کوئی ہمارا شہید شہید ہو جاتا ہے ہمارا جوان اور اس کے جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جوانوں تک یہ جدجہد پہنچ چکی ہے ہمارے جوان جدجہد آزادی میں جدجہد آزادی میں صفحے اول میں شامل ہو رہے ہیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا ہمیں کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی حال میں باددل نہیں ہونا چاہیے کسی بھی حال میں بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہم حق پر ثابت قدم رہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں ہمت اور عظم کے ساتھ اپنے اپنی جدجہد کو جاری رکھنا چاہیے میں جوانوں کو دل کی امیگ گہرائیوں کے ساتھ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور بزرگوں سے بھی خواتین ماہوں اور بہنوں سے بھی درد مدانہ اپیل کروں گا کہ وہ کسی بھی حال میں جو ہندوستان نواز پارٹیاں ہیں ان کی کسی حال میں ان کو ووٹ نہ دیا جائے ان کو سپورٹ نہ دیا جائے ان کے جلزوں میں زینت نہ بنا جائے کیونکہ وہ بھارت کی کلہاری کے دستے ہیں اور وہ بھارت بھارت کے جو ناپاک عزائم ہیں جو مکشمیر کے بارے میں ان میں وہ ان کی مدد کر رہے ہیں اس لیے ہمیں ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہیے بلکہ جوانوں کو اسلام اور آزادی اور اتحادی ملت کے آداب کی آبیاری کرنے چاہیے ان آداب کے مطابق اپنے اپنے کردار کو تعمیر کرنا چاہیے شراب اور منشیات سے ہر حال میں بچا رہنا چاہیے اعتراض کرنا چاہیے اپنے اندر اسلامی کردار پیدا کرنا چاہیے دیانت امانتداری اور قرآن اور سنت کی تعلیمات سے رابری اور رہنمائی حاصل کرنا اور پھر اپنے مقدس اپنی مقدس جدجات کو ساتھ دینا کہ ہم بھارت کے شکنجے سے آزاد ہو جائیں اور ہم اسلام کے آدلانہ نظام کے سائے تلے زندگی گزارنے کا موقع حاصل کریں انشاءاللہ 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 جوان جو ہمارے جوان میں جوانوں کی خدمت میں ارز کروں گا جوانوں کو جوانوں کو یہ دو شیر میں ارز کروں گا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں عرب قوم سے مخاطب فرماتے ہیں یہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا عرب قوم سے خطاب ہے اور یہی دو شیر میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اور ان کے معنی کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوں گا علامہ فرماتے ہیں اثر خدرہ بینگر صاحب نظر بصیرت رکھنے والے گرد پیش کی دنیا پر نظر رکھو اسی طرح ہمیں بھی گرد پیش کی دنیا پر نظر رکھنی چاہیے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اثر خدرہ بینگر صاحب نظر دربدن باز آفری روح عمر اپنے جسم میں جو سرد ہو چکا ہے اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی حرارت پیدا کرو اور پھر قوت از جمعیت دین مبین تمہاری قوت ایٹم بم نہیں تمہاری قوت مزائل فوج اور ظاہری سامان نہیں بلکہ تمہاری اصل قوت تمہارا دین ہے آپ دین میں استقامت پیدا کریں دین سمجھیں اور دین کی پیروی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں قوت از جمعیت دین مبین یہ دین کیا ہے دین ہمہاں عزمستو اخلاصو یقین دین عزم راسق ہے اور دین اخلاص ہے اور دین اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین پختہ یقین رکھنا ہے یہ تین صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ بھارت کے شکنجے سے بھارت کی بترین قسم کی گلامی کے گلامی کے دائرے سے ہم انشاءاللہ آزاد ہو جائیں گے ربنا تقبل مننا انکا انتا السلامی العظيم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین